بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا بلاق شروع کرتے ہیں تو سلنڈر ختم ہوا پڑا تھا یہ برمانے جا رہے ہیں اور پانی بھرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم گیس بھروالی ہے ابھی چلتے ہیں پانی بھرنے کے لیے نلکے پہ چلیں پانی بھرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں زین بھائی ابھی پانی بھرنے لگے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ویو دیتا ہوں مین روڈ کا یہ ریسکیو کا دفتر بن رہا ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ ہے جی مین روڈ بھائی جو ہیں وہ کین کو اچھی طرح دھو رہے ہیں تاکہ صاف ہو جائے گھر کا پانی تھوڑا خراب ہے تو اس وجہ سے ہمیں پانی بھر سے بھرنا بڑتا ہے ابھی کافی مشکل ہوتی ہے گھر سے کافی دور ہے یہ تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے تقریباً ایک دو دن میں تین دن میں یہ کینڈو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے بڑھنی پڑتی ہے سلندر اٹھانے کے ہیں ادھر بھول کے جا رہے تھے ہم شکر ہے یاد آگیا ابھی جی گھر واپس نکل چکے ہیں یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے نا یہ کوئی بارش وغیرہ نہیں ہوئی جو پانی کی کین وہ در میں سلنڈر رکھنے لگا تو وہ نیچے گری اور سارا پانی جو گر گیا ہے اس ٹائم جی میں جا رہا ہوں گرمیوں میں ہماری ایک چارپائی ٹوٹی تھی وہ میں ورکشاپ پہ دیکھایا تھا ریلڈنگ والی ورکشاپ پہ ابھی تک نہیں دیکھایا آج گھر بارا نے کھایا کہ وہ سب سے پہلے چارپائی لے اور پھر آکے چاہ پینا ابھی میں چاہ رہا ہوں چارپائی لینے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پتہ نہیں پڑی بھی ہے کہ انہوں نے بے چینا دی ہو یہ جی چارپائی ہے حالت آپ کے سامنے ہے چارپائی کی کیا کر دیو یہ انہوں نے یہ تقریباً چھ ماہ سے ادھر ہی پڑی ہے ورکشاپ پہ یہ بھائی کی ورکشاپ پہلے بھائی کی وہ دوسری جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ورکشاپ ہوگا کرتی اب انہوں نے چینج کر لیا اور یہ بھائی ہیں اور یہ ان کی ورکشاپ ہے چارپائی جو ہے وہ گھر دے دی ہے تو ابھی نکلنے لگے بازار تھوڑی سبزی بغیرہ شکدہ بغیرہ لے کے آنا ہے چلتے ہیں بازار آپ کو بھی بازار کا وزر کرواتے ہیں چلیں بھائی بھائی جان بھائی جان مطر کس طرح ہے اور علو اچھا ایک کلو میٹر اور دو کلو علو سبزی لے لیا جی واپس نکر رہے ہیں گھر کے تمام کاموں سے فری ہو کر اس ٹائم ہم کام پہ آ چکے ہیں تو اکثر یہاں پہ میں آتا ہوں یہ پرانا ریلوے سٹیشن تھا ابھی تو خیر یہ چلتا نہیں ہے یہاں پہ بڑا سائلنس سا محول ہوتا ہے کاموشی ہوتی ہے سارے دن کی تھکان جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس پاس سبزہ بھی بہت ہے اتنا زیادہ شور کو نہیں ہوتا ابھی تو مطلب یہ سات گراؤنڈ بن چکا ہے کرکٹ گراؤنڈ اور بیڈمنٹن گراؤنڈ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ریلوے کی دو لائنیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان میں سے ایک جو ہے اس پہ مال گھڑی آیا کرتی تھی اور ایک پہ پسنجر ابھی یہاں سے پسنجر گزرتی ہے لیکن یہاں پہ رکتی نہیں ہے وہ بھی لیٹ نائٹ گزرتی ہے ابھی یہ سٹیشن جو ہے یہ بند ہو چکا ہے یہ والی جو سات یہ ٹریک ہے مال گاڑی والا یہ تو مکمل طور پہ بند پڑا ہے اور یہ جو میرے پیچھے ٹریک ہے اس کے اوپر ابھی ٹرین گزرتی ہے اس ٹائم یہاں کا محول کمال کا خوبصورت لگتا ہے سات سبزہ بھی ہے اور ریلوے ٹریک خاموشی سکون سات میں یہ مین روڈ ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا شور آتا ہے وہ بھی بندہ تھوڑا آگے چلا جائے تو وہاں پہ بلکل سائننس سا محول ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے بندے کی سارے دن کی تھکان جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے یہاں پہ آکے کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے نکالنا چاہیے ہر بندے کو نکالنا چاہیے اپنے آپ کے لیے ٹائم مطلب یہ کہ سارے کاموں سے فریح ہو کر کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ مطلب تھوڑی دیر ذہن کو سکون آجائے بندے کو اس طرح کے محول میں میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اسی کے ساتھ آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ